اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سرفائز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ذکر ناظرین آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پاورفل اور بہت ہی بہترین وظیفہ بتائیں گے وہ اس چیز کے بارے میں کہ جو چیز کے لیے آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کے دعا ختم ہونے سے پہلے آپ کی وہ حاجت وہ ضرورت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک وطالعہ لیکن ناظرین ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک کر دے ٹھیک ہے ناظرین آج جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں وہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی بہترین وظیفہ ہے ناظرین آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا یا بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دعا مانگتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی لیکن آج جو میں آپ کی خدمت میں وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے اس کے ذریعہ آپ کی ہر کوئی حاجت پوری ہو جائے گی جو بھی آپ کی ضرورت ہے یعنی جو بھی آپ چاہتے ہیں جو بھی آپ کی خواہش ہے جو بھی آپ کی آردو ہے وہ ساری چیزیں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تورک وطالہ ناظرین بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دولت کے لئے دعا مانگتے ہیں آپ بھی مانگتے ہوں گے کہ ہمارے پاس دولت آ جائے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں آتا ناظرین بہت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پریشانے حال رہتے ہیں یعنی پریشان رہتے ہیں وہ پریشانیوں سے نجات پانے کی دعا مانگتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں پاتے ہیں تو ناظرین کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دعا مانگی جاتی ہیں دعا مانگنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ کا تھوڑا زیادہ ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جلدی سنے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے بہت ہی آسان وظیفہ ہے چھوٹا سا وظیفہ ہے زیادہ لمبا نہیں ہے بہت ہی مختصر ہے اس وظیفے کو جس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی ضرورت ہے جو بھی خواہش ہے جو بھی آپ کی تمنا ہے آرزو ہے جو دل میں آپ رکھے ہوں کوئی بھی نیک کام کے لیے ہاں ناظر اس کا خیال رکھئے گا کوئی بھی نیک کام کے لیے کوئی برا کام کے لیے نہیں کوئی اس وطلے کہ ہم چوری کرنے یا زناکاری یہ وہ ساری چیزیں کے لیے آپ بالکل بھی یہ وظیفہ کو نہ کریں بلکہ نیک کام کے لیے کریں نیک ارادے کے لیے کریں اچھے رشتے کے لیے کریں اچھی سوچ جو آپ کی ہے وہ سب چیزوں کے لیے کریں غلط خیالات سے اس وظیفے کو بلکل بھی نہ کریں اگر غلط خیالات ہے تو اس ویڈیو کو آپ سنیں ہی نہیں اچھی چیزوں کے لیے یہ وظیفہ ہے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی کو آزمانے کے لیے یا کسی کو اپنے یہ کرنے کے لیے تو ایسا وظیفہ کرنا شروع کر دیتے تو یہ غلط ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو وظیفہ وہ نیک کام کے لیے ناظرین کرنا یہ ہے آپ کو کہ آپ کوئی بھی دن یعنی سات دنوں میں کوئی بھی دن میں آپ کو یہ وظیفہ کر رہے لگاتار آپ تین دن کرنا ہے ٹھیک ہے لگاتار تین دن سات دینوں میں تین دن تک لگاتار کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ریگولر کرتے رہے تو وہ بہتر ہے آپ کے لیے چھوڑا سا وظیفہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے تو کرنا یہ ہے لگتار تین دن آپ کو کرنا ہے تو آپ کو یہ وظیفہ اثر کی بات کرنا اثر کی نماز جب ہو جائے تو مسلح پہ آپ بیٹھے رہے جہاں پہ آپ نماز پڑھیں وہی پہ آپ بیٹھے رہے پہلے اول تاخیر یعنی شروع میں اور آخر میں اگیارہ اگیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں اس میں کوئی حضر نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے ناظرین آپ درود ابراہیم پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا یہ تین نام آپ کو اکہتر مرتبہ لینا ہے اکہتر مرتبہ لینا ہے اللہ تبارک و تعالی کا یہ تین نام اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں وہ تین نام کون ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تین نام یہ ہے یا رزاکو یا رحمانو یا رحیم یا رزاکو یا رحمانو یا رحیم یا رزاکو یا رحمانو یا رحیم ناظرین یہ ایک مرتبہ ہوا ہے ایسے کریں گے یا رزاکو یا رحمانو یا رحیم یہ ایک مرتبہ ہوا یا رزاکو یا رحمانو یا رحیم یہ دو مرتبہ تو اس طرح آپ کو اکھتہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ جو چیز بھی مانگیں گے جو حاجت مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس طرح دعا قبول ہو کے پوری ہو جائے گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا پاورفل اور اتنا بہترین وظیفہ آئی ہے جو آپ کی زندگی میں بہت ہی الگ پہچان بنا دے گی اس وظیفے کے ذریعہ انشاءاللہ تعالیٰ تو اس وظیفے کو آپ بالکل بھی مس نہ کریں اس وظیفے کو آپ کر کے دیکھیں لگاتار تین دن کریں اس کے بعد آپ کرتے رہیں جب تک آپ کو ضرورت پڑے اس وظیفے کو کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کی خواہش آپ کی تمنا آپ کی عرضو بہت جلد پوری ہو جائے گی ناظرین ہماری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اپنے سارے دوستوں تک شیئر کریں نیک کام میں شیئر ہی کریں اور ہاں نازل اسلامی زکر اور میری سوچ یہ ہے کہ سارے مسلمان نماز کے پاوند ہو جائے تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں جسے آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جائے گی ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس نیک کام میں اگر آپ بھی شامل ہو جا رہے ہیں تو آپ کی ذریعہ اگر کوئی ہدایت پا رہا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ تو شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں اور اس وظیفے کو ضرور کریں ہماری بات آپ کو کیسی لگی اور میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکن کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آج کیلئے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ